وجہ السواب اب یہ بتا رہے ہیں کہ صحیح طریقہ کیا ہو علوم کی تحصیل کا اور علوم سکھانے کا وطریق افادتی ہی اور علم کو دینے کا صحیح راستہ کیا ہے سمجھ لیجی آپ کہ تلقین العلوم کے علوم کو پڑھانا متعلمین کے سامنے متعلمین کی تدریج کرنا علوم کی انما یکونو مفیدا یہ اس وقت مفید ہوتا ہے جب تدریج ہو شیئن و شیئن دھیرے دھیرے ہو تدریج کے ساتھ ہو قلیلا فقلیلا ہو کیسے یلقا علی اولا سب سے پہلے طالب علم کے سامنے پیش کیے جائیں ہر فن میں ایک باپ کے مسائل جو اس باپ کے اصول ہیں تو اس کے لئے قریب کیا جائے فی شرحے ہا ان مسائل کی تشریح میں علی سبیلی الاجمال اجمالی راستہ اختیار کیا جائیں یعنی زیادہ تفصیل نہ کی جائے شروع میں پہلے مرحلے میں اس میں اس کی عقل کی طاقت کا لحاظ رکھا جائے اس کی استعداد کا قبول ما یردوالی کے جو چیز آ رہی ہے اس کو قبول کرے گا کہ نہیں یہاں تک کہ آخری فن تک پہنچ جائے اسی طرح سے ایک ایک باپ کر کے تو جب یہ ایک مرحلے میں بہت مجمل طریقے سے آپ پڑھا دیں گے تو اس کو ملکہ حاصل ہو جائے گا اس علم میں لیکن یہ جزوی ہوگا ضعیف ہوگا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس ملکے نے اس کو تیار کر دیا ہے فن کو سمجھنے کے لیے اور فن کے مسائل کی تحصیل کے لیے یہ ایک مرحلہ اب دوسرا مرحلہ ثم یرجعو بھی یرجعو بھی پھر معلم اس طالب علم کو پھر سے دوبارہ فن پڑھائے ثانیتا اب پڑھانے میں یرفعو تھوڑا اسٹیٹس بلند کرے انتیل کا رتبہ پہلے مرحلے سے زیادہ الہ اعلا منہ اور مستوی بلند کرے ویستو فی الشرح والبیان اب کامل تشریح کرے اب اجمال کو چھوڑ دے اور ذکر کرے کہ کیا اختلاف ہے اور وجہ اختلاف کیا ہے پھر اسی طریقے سے فن کے آخر تک پہنچ جائے تو اب اس کا ملکہ اندہ ہو جائے گا اس بار یہ دوسرا ہویا ثم یرجعو بھی تیسری بار پھر پڑھائے اس کو وقت شدہ جبکہ اب پختہ ہو چکا ہے وہ اب کوئی مشکل پیچیدہ اور اہم اور مغلق چیز نہ چھوڑے مگر اس کی وضاحت کر دے اور مقفل کو کھول دے تو اب تیسرے مرحلے میں مطلب پہچیدہ پہچیدہ چیزیں بھی بتائے الجی ہوئی چیزیں تو اب جب وہ فن سے فارغ ہوگا تو پورا ملکے پر حاوی ہو چکا ہوگا یہ مفید تعلیم ہے آپ نے دیکھا کہ یہ تین مرحلوں میں حاصل ہوتی ہے اور بعض کو پہلے بھی حاصل ہو جاتی ہے اللہ تعالی نے جیسے جیسے انسان کو پیدا کیا اور آسان کیا اس کے اطبال سے ہم نے بہت سارے معلمین کو دیکھا اس زمانے میں کہ طرق تعلیم سے نواقف ہیں وہ افادتی اور کیسے فائدہ پہنچائیں گے متعلمین کے سامنے وہ اولے تعلیم میں بھی مسائل مقفل ذکر کر دیتے ہیں یعنی پہلے مرحلے میں علم کے اور اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنا ذہن حاضر کریں ان کو حل کرنے میں اور اس کو سمجھتے ہیں مشک کرا رہے ہیں تعلیم پر وہ سوا بن تی ہے اور اس میں وہ درست طریقہ سمجھتے ہیں کہ شروع ہی میں مشکل پیش کر دیں اس کو مقلب بناتے ہیں وعیہ ذالکہ اس کو یاد رکھنے کا اس کی تحصیل کرنے کا ویخلطون علی اس کے اوپر خلط مل کر دیتے ہیں کہ فن کے غائیات یعنی آخری مسائل تیم آبادیہ ابتدا ہی میں پیش کر دیتے ہیں تو قبلہ ہی استعدہ قبل اس کے کہ ان کو سمجھنے کیلئے تیار ہو کیونکہ علم کی قابلیت اور استعداد سمجھنے کی دھیرے دھیرے پیدا ہوتی ہے تنشاو تدریجی اور متعلم اول عمر اور متعلم اول عمر شروع میں تو عاجز ہوتا ہے فہم سے فلجملہ بلکل ہی سوائے تھوڑے سے وعلیٰ سبیل تقریب آپ اس کو قریب کر کے پڑھائیں گے اجمال کے ساتھ مثالوں کے ساتھ حصی تو سمجھے گا وہ ثم لا يزال الاستعداد فیہی بے یتدرجو قلیران قلیران پھر استعداد اس کے اندر دھیرے دھیرے بڑھتی رہتی ہے جب اس فن کے مسائل بار بار آتے ہیں تقرار ہوتا ہے والانتقال فیہا اور اس میں پھر وہ تسہیل سے یا اجمال سے احاتے کی طرف منتقل ہوتا ہے جو اس سے بڑا ہوا ہے تو ملکہ پھر کامل ہو جاتا ہے استعداد کا اور تحصیل کا اور پھر وہ احاتہ کر لیتا ہے اس فن کے مسائل کا لیکن اگر غیات مسائل یعنی انتہائی مسائل شروعی میں پیش کر دیے جائیں گے جبکہ فام سے وہ عاجز ہو اور شعور سے اور وہ استعداد سے دور ہو تو اس کا ذہن تھک جائے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ علم بہت دشوار ہے تو سست ہو جائے گا اور وہ قبول کرنے سے منحریف ہو جائے گا اور چھوڑنے پر زدی ہو جائے گا تو یہ تعلیم کا برا طریقہ ہے تو اس لیے تعلیم علم کے سامنے شروع میں مطلب آسان بنانا چاہیے پہلے مرحلے میں شروع میں پیچیدہ باتیں نہیں بتا اس کو یہ بتا رہے ہیں معلم کو چاہیے کہ زیادہ نہ کرے اپنے متعلم پر کتاب کے فہم میں جس سے تعلیم حاصل کرنے پر وہ جھٹا ہوا ہے بحسب طاقتی اس کی طاقت سے زیادہ اور اس کی جتنی قبولیت کا تناسب تعلیم کا چاہے مبتدی ہو چاہے منتحی ہو وَلَا يَخْلِطْ مَسَائِلَ الْكِتَابِ اور کتاب کے مسائل کو وہ نہ ملائے دوسری مسائل میں یہاں تک کہ وہ اس کو سمجھ لے اول سے آخر تک اور اس کے اغراض و مقاصد حاصل کر لے اور اس سے ایک ملکہ حاوی ہو جائے اس پر ینفذو فی غیری جس کے ذریعے سے وہ دوسری تک پہنچ سکے کیونکہ متعلم اذا حسل ملکتاً جب کوئی ملکہ حاصل کر لے گا کسی بھی علم میں تو اس سے وہ استعداد پیدا ہو جائے گی کہ قبول کر سکے گا باقی چیزوں کو بھی اور اس کو نشات حاصل ہو جائے گا مزید کی طلب میں اور ترقی کرنے میں معفوق کی جانب یہاں تک کہ علم کے وہ انتہا تک پہنچ جائے گا اور اگر معاملے کو مختلط پیچیدہ کر دیا گیا تو فہم سے عجیز ہو جائے گا اور تھکاوٹ اس کو لائق ہو جائے گی اس کی فکر تاریخ ہو جائے گی اور یہ ایسا من التحصیل مایوسی کا شکار ہو جائے گا اور علم کو چھوڑ دے گا اور تعلیم کو اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایر دیتا ہے ایسے ہی تمہیں چاہیے کہ متعلم پر تطویل نہ کریں ایک فن ہی میں زیادہ لمبا نہ کریں کیسے کہ مجالس کو زیادہ تفریق یعنی چھوٹی چھوٹی مجلسیں منتشر نہ کریں لمبی بیٹھک بیٹھے مطلب پڑھانے میں پندرہ پندرہ منٹ نہ بلکہ گھنٹے دو گھنٹے تفریق مجلس میں تفریق نہ ہو ایک ایک پیریڈ میں اور کیونکہ اس سے درس منقطع ہو جاتا ہے اور یہ نسیان کا ذریعہ بنتا ہے اور مسائل میں انقطع ہو جاتا ہے ایک کا دوسرے سے تو ملکہ حاصل ہونا مشکل ہو جاتا ہے تفریق کرنے سے مجالس میں لیکن اگر آپ لمبی مجلس رکھیں گے اور اوائل علم اور اواخر علم حاضر ہوں گے فکر کے سامنے مجانبتا لنسیان نسیان سے دور ہوں گے تو ملکہ حاصل ہونا آسان ہوگا اور اس کا ارتباط ایک دوسرے سے زیادہ محکم ہوگا اور رنگ پختہ ہوگا کیونکہ ملکات حاصل ہوتے ہیں جب فعل کو مقرر اور بار بار کیا جاتا ہے اور فعل بیچ میں بھولا دیا جاتا ہے تو ملکہ بھی نصیح منصیحہ ہو جاتا ہے اللہ تمہیں سکھا ہے جو تم نے جانتے ہو اور اچھا طریقہ ہے اور واجب طریقہ یہ ہے کہ متعلم کے سامنے دو علم ایک ساتھ نہ سکھائیں جیسے آپ تفسیر بھی سکھا رہے ہیں اب حدیث نہ پہلے تفسیری سکھا دو ان کا یہ نظریہ ہے ایک ہی فن پہلے سکھاؤ دو فن ایک ساتھ نہ ملاؤ فَإِنُوْحِنَ آئِزِن کیونکہ اس وقت کیا ہوگا قَبْلَ آئِنْ يَسْفَرَ بِوَحِدٍ مِّنْهُمَا کہ وہ دونوں میں سے ایک پہ بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا اللہ ماشاءاللہ کیونکہ اس میں تقسیم البال اس کا دل منتشر ہو جائے گا اور ذہن بڑھ جائے گا دونوں سے ایک سے دوسرے کے سمجھنے میں ابھی بیچارہ تفسیر سمجھے گا پھر کہیں اب حدیث سمجھے تو ادھر سمجھے ادھر سمجھے فَإِسْتَغْلِقَانِ امَان دونوں چیزیں پیچیدہ ہو جائیں نہیں مشکل ہو جائیں نہیں اور دونوں سے ناکام ہو کر لوٹے گا وہ لیکن اگر فکر ایک ہی کے لیے فارغ ہوگی اور اسی پر وہ یعنی جڑ جائے گا تو یہ زیادہ اجدر اور زیادہ قابل ہوگا تحصیل علم اللہ سبحانہ وتعالی اچھا نظریہ میں نے انہوں نے تین چیزیں بتائی ایک تو کتابوں کی کسرت استلاحات کی زیادتی یہ مذیر ہے ایک ہی بتائے کہ زیادہ اختصار کرنا پہچیدہ بنانا ایک چھوٹی سی بارت میں زیادہ مانے گنجلک کرنا یہ بھی مذیر ہے تیسرا بتائے کہ تدریجن کرنا چاہیے تین مرحلوں میں ایک مرحلے میں مجمل اور آسان آسان باتیں بتاؤ پھر دوسرے مرحلے میں تھوڑی تفصیل کرو تیسرے مرحلے میں ساری پیچیدہ باتیں بتا دو اور پھر انہوں نے بتایا کہ مجلسیں جو ہیں وہ لمبی لمبی ہونا چاہیے زیادہ پیریڈ مختصر رکھنا چاہیے انقطع نہیں رہتا ہے تو ایک دوسرے سے کڑی جڑتی رہتی ہے اور ایک یہ بات بتائی